بہت بڑی خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ڈیشا کے کیس میں اکشہ کمار سلمان خان اور اجے دیوگن کے اوپر ریجسٹر ہوئے یہ فائر اور ساتھ ہی ساتھ چار اور بولی وڈ کے نام ہے جس میں ایک ٹولی وڈ کا بھی نام ہے کون ہے یہ نام ہے پوری کی پوری جانکاری میں دوں گا آپ کو اور کیا ہے یہ فائر پوری کی پوری جانکاری دوں گا لیکن اس سے پہلے بس ایک ہی ریکوست کرتا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں یہ ایک کیس تھا ایک ہیدراباد کا ایک کیس ہے یہ دیشا سالیان کا کیس نہیں یہ ایک ہیدراباد کا کیس تھا جو دو ہزار انیس میں ہوا تھا جس میں اکشہ کمار سلمان خان اجے دیوگن تھے اور ساتھ ہی ساتھ اور چاہتے فران اکتر علپم کھیر روی تیجہ پورٹولی وڈ کے سٹار اور رکول پریٹ سنگ اب آپ بولو گے رکول پریٹ سنگ تو لڑکی ہے ریپ کیس کیسے فائل ہوگا ایک چلی ایک دیشا کر کے ایک لڑکی تھی جو ویٹرنلی ڈاکٹر تھی اور ان کے شیوٹنگ میں وہاں آئی تھی اور اس کے اوپر دو ہزار انیس میں کسی فنکشن کے اندر چار لوگوں نے ریپ کیا تھا وہ چار لوگ کون ہے یہ چھے پورے کے پورے یہ تین اور یہ چار ساتھ بولی وڈ اور ایک چھے بولی وڈ سٹار اور ایک ساتھ ٹولی وڈ سٹار یہ وہ چار لوگوں کو جانتے تھے تو ان کے اوپر ریجسٹر ہوئی ایف آئی آر ان سات لوگوں کے اوپر کہ آپ ان کا نام بتائیے کون ہے وہ چار لوگ کرنے والے اور وہ چار لوگ اگر کرنے والے ان کا نام نہیں بتاتے تو آج ان کے اوپر ریجسٹر ہوئی ہے اور ان کے پیتہ نے جو دیشا کے ویٹرنلی ڈاکٹر جو تھی بیچاری اس کے پیتہ نے ایف آئی آر 2019 کا تھا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بولیوڈ سیلیبریٹی ہونے کے بعد وہ چار لوگ ایسے کتنے بڑے سٹوار ہوں گے جو کتنے بڑے بزنس مین ہوں گے یا کوئی پولیٹیشن ہوں گے کیونکہ یہی قصہ تو ہم دیکھتے آ رہے تو کیا ان سیلیبریٹیز کو ان کا نام نہیں بتانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ شکریہ